موسیقی آم آدمے کے لیے راحت بھری خبر ہے تراصل جولر کے مقابلے روپیہ مجبوط ہونے سے کھاڈیا تیلوں کا آیا سستہ بیٹھنے سے بیتے سفتہہ دلی کے دیل تیلن بزار میں کچھا پام تیل پامولین تیل کیمتوں میں گراوٹ آئی چپ کی منڈیوں میں شورٹ سپلائی کے کارن سویا بین ڈیگم تیل اور ڈی آئیل کیک یعنی ڈیو سی کی نیریات مانگ میں سویا بین تیل کیمتوں کی کیمتوں میں تیجی رہی وہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ سرکار کے کوٹا سسٹم کی وجہ سے شورٹ سپلائی ہونے کے کارن سویا بین پروسیسنگ پلانٹس کا پائپ لائن کھالی ہونے سے بھی سویا بین تیلن میں سودھار آیا ہے دیش میں کوٹا سسٹم کے کارن سورج مکھی اور سویا بین ڈیگم تیل کی شورٹ سپلائی کی ستھی پیدا ہو چکی ہے دوسری اور کسانوں نے پچھلے سال اگست میں سویا بین لگ بگ 10,000 پر پرتی کونٹر کے بھاو پر بیچا تھا جو اس بار 55-56 پر پرتی کونٹر پر بک رہا ہے حالانکہ یہ کیمت MSP سے ادھگی ہے پر پچھلے سال کے بھاو کے مقابلے کم ہے اس بار کسانوں نے بیچ بھی مہنگا کھریدا تھا جس سے کسان کم بھاو پر بکوالی سے پرہیج کر رہے ہیں ساتھ ہی سویا بین کے مقابلے پامولین سستہ ہونے سے سویا بین ریفائن کی مانگ پر بھاویت ہوئی ہے منڈیوں میں منگفلی اور بینولا کے یہ نئے فصلوں کی آوک بڑھنے سے ان کے تیل تیلن قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے وہی ملی جانکاری کے مطابق خادیا تیل میں آتم نربر ہونے کے لیے سرکار کو بہت پریاس کرنے ہوں گے جانکار مان کر چل رہے ہیں کہ اس کے لیے خادیا تیلوں کا وائدہ کاروبار کو نہ کھولنا سب سے اہم ہے ان کا کہنا ہے کہ وائدہ کاروبار سے سٹے باجی کو بل ملتا ہے اور ورش 2022 کے اپریل مئی مہینے میں آیاتی تیلوں کی بھاری کمی ہونے پر دیشی تیل تیلنوں کی مدد سے اس کمی کو پورا کرنے میں سفلتا ملی تھی اور اس وقت خادیا تیلوں کا وائدہ کاروبار بند تھا اس پہلو کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیل تیلن پڑکشن بھڑھانے اور اس میں آتم نیربرتہ حاصل کر لینا بہت ضروری ہے ودیشی بازاروں کی گراوٹ اور تیجی سے گھریلو تیل انڈسٹری کسان اور اپھوکتہ فلان پریشان ہے وہیں دوسری طرف انڈسٹری مان کر چل رہی ہے کہ خادیا تیلوں کا وائدہ کاروبار جل چروع ہونا چاہیے تاکہ اس سے ٹرانسپیرنسی بنی رہے وہیں ملی جانکارے کے انسار 1991-92 کے ورش میں خادیا تیلوں کا وائدہ کاروبار نہ ہونے پر بھی خادیا تیل معاملے میں دیش لگ بگ آتم نیربرتہ اس کے ساتھ ہی تیلنوں کے ڈیو سی اور تیلن کا نیریات کر کے دیش پریاپ ماترہ میں ویدیشی مدرہ بھی کما رہا تھا لیکن آج دیش کی خادیا تیل معاملے میں ویدیشوں پر نیربرتہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور بھاری ماترہ میں ویدیشی مدرہ بھی کھرچ کرنی پڑی ہیں تو فیلال دیکھنا ہوگا کہ خادیا تیلوں کا وائدہ کاروبار شروع ہوتا ہے یا نہیں بیرو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی